اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج کا جو ویڈیو ہے وہ سارے ویڈیو سے ہٹ کر اور الگ ہونے والا ہے کیونکہ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم ویڈیوز کیسے بناتے ہیں کیا اس کا طریقہ ہوتا ہے اور کیسے ویڈیوز یعنی اپلوڈ کیے جاتے ہیں کیسے ویڈیو کی ایڈیڈنگ کی جاتی ہے اور کنٹینڈ کہاں سے لائے جاتا ہے ریکارڈنگ کیسے ہوتی ہے موبائل کون سا ہے مائک کون سا ہے ٹرائپ آٹ کون سا ہے اور سوفٹ ویئر کون سا ہے یہ سارے سیکریٹس آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں حالانکہ کوئی بہت بڑے بڑے سیکریٹس نہیں ہے لیکن جو میری دو سال کی دھائی سال کی جو جرنی ہے جو سفر ہے سوشل میڈیا کا اور ویڈیوز کا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور یہ میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ الگ الگ پلیٹ فارم پر کمنٹس کرتے رہتے ہیں کہ آپ ایک ویڈیو ایسا بنائیے جس میں آپ ہم سب کو یہ بتائیے کہ آپ ویڈیو کیسے ریکارڈ کرتے ہیں کیا طریقہ اس کا ہوتا ہے کنٹینڈ کہاں سے آپ کو مل کونسی کتابوں کا آپ مطالعہ کرتے ہیں اور کونسے موبائل سے ریکارڈ کرتے ہیں کونسا مائک استعمال کرتے ہیں ایڈیٹنگ کے لیے کونسا سوفٹر استعمال کرتے ہیں گرز کے ہر چیز کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں لوگوں کو ایک تجسس ہوتا ہے کہ وہ جس سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں وہ اس کے سیکریٹس جاننا چاہتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو سارے سیکریٹس بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہے اور میری جو دو سال کی جرنی ہے وہ میں انشاءاللہ ایک آٹھ سے دس منٹ کے ویڈیو میں آپ کو پوری تفصیل سے انشاءاللہ میں بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ آپ جو ویڈیوز بناتے ہیں اور ویڈیوز میں جو بولتے ہیں وہ کنٹین آپ کو کہاں سے ملتا ہے وہ مضمون آپ کو کہاں سے ملتا ہے اور کونسی کتابوں کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو میں ان بھائیوں کو اور بہنوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں میں نے بشپن سے لے کر اب تک میں مدرسے میں ہی رہا ہوں تقریباً بارہ تیرہ سال تو میں نے مدرسے میں پڑھا ہوں پھر عالمیت کی سند ملی اس کے بعد میں نے تقریباً ساتھ آٹھ سال امامت کی اور پھر اس کے بعد میں پونہ کے مشہور مدرسے میں میں نے اٹھرہ سال خدمت کی ابھی میری عمر پیتالیس سال ہے یعنی میں پانچ سال چھ سال کی عمر سے مدرسے میں ہوں تو میرا اکثر زندگی کا یعنی 38-40 سال مدرسے میں اور پڑھنے پڑھانے میں اور درس و تدریز میں گزرے ہیں تو یعنی یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں تو یاد ہیں اور بہت ساری چیزیں تھوڑا سا پڑھ بھی اگر لیا جائیں تو یاد ہو جاتی ہے اور چونکہ پڑھنے پڑھانے کے لین سے ہوں تو اس لیے کتابوں کا مطالعہ کرنے کی عادت ہے میرے پاس میری ایک چھوٹی سی لیبریری بھی ہے اور ضرورت پڑھتی ہے تو میں یعنی میری اگر فیوریٹ شاپنگ اگر جس کو بولی جائے تو وہ کتابیں ہیں اگر مجھے کسی لیبریری میں لے کر جایا جائے یا پھر میں چلا جاؤں یا پھر کتب خانے میں چلا جاؤں تو انہی کتابیں لینا اور خریدنا اور پڑھنا یہ سب سے میری فیوریٹ چیز ہیں اس لیے کنٹین کی کمی ہوتی نہیں ہے تو آپ لوگوں کو بھی اگر انہی اچھی باتوں کو اگر بولنا ہے اور لوگوں کو صحیح پیغام پہنچانا ہے اور اصلاع معاشرہ کا کام کرنا ہے اور انسانیت مانوتا اور ہیمنٹی اور اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ہے تو آپ کو کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا کتابوں کا مطالعہ نہیں کرنے سے اور ایسی ہی بڑھ بڑھانے سے پھر بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں اس لیے سب سے پہلے تو ٹاپک چوائس کرنا پڑتا ہے کہ آج آپ کو کس ٹاپک پر بات کرنی ہے جیسے مثال کے طور پر ابھی دو دن پہلے شب برات تھی تو شب برات سے ریلیٹڈ آپ کو کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے حالانکہ بہت ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں لیکن پھر بھی آپ کو شب برات سے ریلیٹڈ آپ کو مطالعہ ایک بار کرنا ہوتا ہے تازہ تازہ تاکہ کوئی غلطی نہ ہو اور میں ہمیشہ کبھی میں ایسے بولتا نہیں ہوں یعنی برجستہ جس کو کہا جاتا ہے میں سب سے پہلے کنٹینج جتنا بھی مجھے بولنا ہوتا ہے وہ پہلے میں کتابوں سے نوٹس بنا لیتا ہوں پھر اس کو ٹائپنگ کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں اس کے پرنٹ آؤٹ نکالتا ہوں اور ہر ایک اے فور سائز کے پیپر پر تین پیرگراف بناتا ہوں اور پھر ایک ایک پیرگراف میں یاد کرتا ہوں اور پھر اس کو بولتا ہوں حالانکہ وہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں ہوتی ہیں وہ میں پہلے کاغذ پر اتار لیتا ہوں اور اس کے بعد وہ بولتا ہوں تاکہ ہر بات یعنی موتبر ہو مدلل ہو جس کے اوپر سوچ بچار کیا گیا ہو تو ایسا نہیں کہ بس بیٹھے کیمرے کے سامنے اور لوگ سن رہے ہیں تو کچھ بھی سنا رہے ہیں نہیں بلکہ بات پکی ٹھکی ہونی چاہیے اور جب بات مستند ہوتی ہے موتبر ہوتی ہے تو دل میں بھی اتر جاتی ہے تو سب سے پہلے تو میں جو بولنا ہوتا ہے وہ کاغذ پر اتار لیتا ہوں اس کو ٹائپنگ کر لیتا ہوں اس کے پرنٹ آؤٹ نکال لیتا ہوں اور پھر یاد کر کے میں بولتا ہوں اور کبھی کبھی مجھے ایک ایک دو دو تین تین ٹیک لینا پڑتے ہیں یعنی پھر سے پھر سے بولنا پڑتا ہے یعنی ایک پیرگراف کبھی ایک بار میں ہو جاتا ہے کبھی دو بار میں ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو تین بار بھی بولنا پڑتا ہے تو اگر آپ کو یہ دس منٹ کا ویڈیو اگر مل رہا ہے تو سمجھ لیئے کہ اس کی ریکارڈنگ تقریباً بیس پچیس تیس منٹ تک کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کو کٹ 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 کر کے وہ دس منٹ کی یا آٹھ منٹ کی پانچ منٹ کی بنتی ہے تو اس طرح سے سب سے پہلے تو کنٹین ایسے ملتا ہے پھر آپ کو جو برننگ ایشوز ہیں جو باہر ماحول کیا چل رہا ہے اس پر بھی نظر رکھنی ہوتی ہے تاکہ جو باہر جو سلکتے ہوئے جو مسائل ہوتے ہیں سلکتے ہوئے مدے ہوتے ہیں اس پر بھی لوگ سننا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ ٹاپک بھی لینے پڑتے ہیں اب وہ تو کہیں کتابوں میں ملتے نہیں ہیں تو وہاں پر آپ کا ایکسپیرینس آپ کا علم آپ کا تجربہ کام آتا ہے پھر آپ کو وہ ساری چیزیں اپنے ذہن سے کہ آج یہ مدہ چل رہا ہے اس پر لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیے لوگوں کو کیا رہبری کرنی چاہیے ہمارے اکابر کیا کہہ رہے ہیں کبھی بھی دھیان رکھے کہ اپنے اکابر پر اپنے بزرگوں پر نظر رکھے میں جب بھی کسی برننگ ایشوز پر ویڈیوز بناتا ہوں تو میں پہلے تھوڑا سا انتظار کرتا ہوں اپنے اکابر کا کہ ہمارے بڑے ہمارے بزرگ اس پر کیا کہہ رہے ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں پھر اسی سے ملتا جلتا پیغام تھوڑا سا اپنی رائے ملا کر میں دینے کی کوشش کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ آپ ریکارڈنگ کون سے کیمرے سے کرتے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں شروع سے لے کر اب تک انڈرویڈ موبائل سے ہی میں ریکارڈنگ کرتا ہوں سیمسنگ کے ابھی بھی جو ریکارڈنگ کر رہا ہوں وہ سیمسنگ کے ہی موبائل سے کر رہا ہوں ابھی جو موبائل میرے پاس ہے وہ سیمسنگ نوٹ ٹین پلس ہے جسے ابھی آپ ریکارڈنگ ہو رہا ہے جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور میں ہمیشہ فرن کیمرے سے ہی ریکارڈنگ کرتا ہوں تا کہ مجھے میرے ایکسپریشن نظر آنے چاہیے میں نے آج تک بیک کیمرہ کبھی استعمال نہیں کیا اس لئے یہ جو ہاتھ ہے یہ میرا سیدھا ہے لیکن یہ آپ کو الٹا نظر آتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں چائے پیتا ہوں یا کبھی پانی پیتے ویڈیو بنا لیتا ہوں تو لوگ بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ مولانا آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور الٹے ہاتھ سے آپ پانی پی رہے ہیں الٹے ہاتھ سے چائے پی رہے ہیں تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے بھائی یہ فرنٹ کیمرہ ہے فرنٹ کیمرہ سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو اس میں آپ کو الٹا نظر آ رہا ہے میرا یہ ہاتھ زیادہ ورک کرتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ میں لیفٹی ہوں حالانکہ میں لیفٹی نہیں ہوں یعنی رائٹی ہوں یعنی رائٹ ہاتھ ہے میرا یہ اور اس کے آگے کی جو چیز ہے کہ آپ بیک گراؤنڈ کیسے چینج کرتے ہیں تو دیکھی یہ گرین سکرین ہے یہ ایک ایسی ٹیکنولوجی ہے جو آج بہت کامن ہو گئی ہے ہر کو استعمال کرتا ہے یہ گرین سکرین کی وجہ سے آپ بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں یعنی ابھی جو بیک گراؤنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چینج ہو سکتا ہے آپ یہاں پر فوٹوز لگا سکتے ہیں امیجز لگا سکتے ہیں دوسرے اچھے اچھے بیک گراؤنڈز لگا سکتے ہیں اور آپ کو کوئی ویڈیوز بھی اگر لگانا ہے وہ آپ ویڈیوز لگا سکتے ہیں صرف گرین سکرین پر آپ کو ریکارڈنگ کرتے ہوئے اس بات کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا گرین سکرین پیچھے لگا ہوا ہے تو آپ نے جو بھی چیز پہنی ہے چاہے ٹوپی ہو کمیز ہو چشمہ ہو گھڑی ہو انگوٹھی ہو کچھ بھی ہو گرین نہیں ہونا چاہیے اگر اس میں سے کوئی چیز یعنی ڈیزائن بھی گرین نہیں ہونا چاہیے جو بھی چیز آپ پر گرین رہے گی جب آپ بیک گراؤنڈ نکالیں گے تو وہ جو بھی آپ نے پہنا ہے ٹوپی اگر گرین ہے تو ٹوپی بھی نکل جائے گی اس لیے جب بھی آپ ریکارڈنگ کریں گرین سکرین کے اوپر تو آپ کانٹراس جو اس کا ہے نہیں جو اس کا اُلٹ ہے وہ کپڑے آپ پہنیں جو اس کے بالکل اپوز ہیں اپوز کلر کے کپڑے آپ پہنیں الگ سے تو گرین سکرین کے وقت آپ کو اس کا دھیان رکھنا ہوتا ہے اور جو ابھی شروع شروع میں ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ گرین سکرین کے چکر میں نہ پڑیں پہلے تو آپ کانٹین پر دھیان دیں کانٹین اچھا ہوتا ہے تو لوگ اتنا بیک گراؤنڈ کو مانا نہیں کرتے میرے شروع کے ویڈیوز آپ دیکھیں گے یعنی تقریباً تین چار ہزار ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے شارٹ ویڈیو تو جس میں بیک گراؤنڈ چینج نہیں ہے بلکہ میں اسے کونے میں بیٹھ کر پیچھے ایک پچاس روپے کا گلدستہ لگا کر ریکارڈنگ کرتا تھا آج بھی وہ گلدستہ ہے آج بھی وہ میں ایک بہت سارے ویڈیوز میں استعمال کرتا ہوں وہ پچاس روپے کا گلدستہ میں آپ کو بتاتا بھی ہوں یہ دیکھیں یہ دونوں گلدستے ہیں یہ پچاس روپے کا یہ پچاس روپے کا تو یہ پچاس اور پچاس سو روپے کے گلدستے تقریباً تین سال سے استعمال کروں پلاسٹک کے ہیں تو آپ نے میرے بہت سارے شارٹ ویڈیوز دیکھے ہوں گے جس میں یہ گرین سکرین وغیرہ نہیں ہے بیگراؤنڈ چین نہیں ہے تو یہ پیچھے آپ کو نظر آئیں گے ایسے تو یہ سو روپے کے گلدستے تین سال سے استعمال کر رہا ہوں اور ابھی پتا نہیں کتنے سال اور چلے گا جب تک اللہ زندگی دیں گے تب تک چلے گا تو نئے نئے جو ویڈیوز بنانے والے ہیں وہ بیگراؤنڈ کے چکر میں نہ پڑے خامخواہ کی بہت زیادہ محنت ہو جاتی ہے پہلے تو آپ کنٹین پر دھیان دیجئے کہ آپ کو کنٹین آپ کو اچھا ہونا چاہیے یعنی جو بات آپ بول رہے ہیں وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچنے چاہیے اگر آپ لوگوں کے دلوں تک پہنچ گئے تو لوگ نہ آپ کی شکل دیکھتے ہیں لوگ صرف وہ بات جو ان کے دلوں تک پہنچ جاتی ہے بس ان کے لئے اتنا کافی ہوتا ہے وہ آپ کو فالو بھی کرنے لگتے ہیں آپ سے محبت بھی کرنے لگتے ہیں آپ کے آنے والے ویڈیوز کا انتظار بھی کرتے ہیں اور رہی اب یہ بات یہ مائک کی تو یہ بویا کمپنی کا مائک ہا سب سے پہلے یہ بتا دو کہ یہ گرین سکرین جو ہے بہت سستی چیز ہے کوئی بہت مہنگی چیز نہیں ہے یعنی یہ آپ کو آن لائن ایمازون اور فلپ کارڈ پر تین سو روپے دھائی سو روپے میں مل جاتی ہیں آپ آرڈر کریں گے تو چار پانچ دنوں میں آپ کے گھر تک پہنچ جاتی ہے میں نے کیا کیا کہ پیچھے اس کے ایک پلاود لے کر اس کے اوپر تھرما کو لگا کر اس کے اوپر اس کو میں نے پیسٹ کر دیا چپکا دیا ہے تو اس پر جھریہ بھی نہیں پڑتی یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے گھر کی لائٹنگ ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارا شیڈو اس کے اوپر نہیں پڑنا چاہیے یعنی ہمارا جو سایہ ہے وہ اس کے اوپر یہ جو سایہ نظر آنا ہے تھوڑا سا بہت ہلکا ہلکا ہے نزدیک جانے کے بعد تو آپ کو ایسے دور کھڑے رہنا ہے تھوڑا سا اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمارا چھاو اس کے اوپر نہیں پڑنی چاہیے تو آپ یہ تین سو روپے میں لے کر لے سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو میں یہ ساری چیزوں کے لنک نیچے ڈسکریپشن میں دے دوں گا تو آپ آسانی سے اس کو خرید بھی سکتے ہیں تو یہ گرین سکرین کا یہ مطلب طریقہ ہے اور اب بات آتی ہے کہ آپ مائک کون سا استعمال کرتے ہیں تو یہ جو مائک ہے یہ بویا کمپنی کا مائک ہے تقریبا آٹھ سو نو سو یا ہزار روپے کا ملتا ہے میں اس کا لنک بھی نیچے ڈسکریپشن میں آپ کو دے دوں گا اگر آپ کو چاہیے تو آپ پرچیس کر سکتے ہیں امازون سے تو یہ مائک یہ ہو گیا یہ گرین سکرین ہو گیا اور یہ جو ٹرائپوڈ لگا ہوا ہے میں نے یہ تو بہت پرانا ٹرائپوڈ ہے یعنی جو اسٹینڈ ہے وہ بہت پرانا ہے میں نے تین چار سو روپے کا لیا تھا اب تک وہ چل رہا ہے حالانکہ میں نے ایک نیا بھی لیا ہوں ابھی تک میں نے استعمال نہیں کیا اس کو لیکن میں آپ لوگوں کو وہ بتا دیتا ہوں کہ وہ کیسا ہے یہ دیکھئے یہ بہت اچھا اور مضبوط یہ ہے ٹرائپوڈ یعنی موبائل کا اسٹینڈ اس کو بس یہ یہاں ایسے یہ لگا دینا ہے اور بہت اچھا بھی ہے اور ہیوی بھی ہے تو یہ میں نے ابھی لیا اب استعمال شروع نہیں کیا کیونکہ یہ پرانا جو تین چار سو روپے پانچ سو روپے والا ہے ابھی تک چل رہا ہے ماشاءاللہ تو یہ لے کے رکھا ہوں میں نے کبھی ضرورت پڑ گئی تو میں انشاءاللہ اس کو استعمال کروں گا تو یہ بھی اگر آپ کو چاہیے تو میں اس کا بھی لنک جہاں سے میں نے خریدا ہوں وہ لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا شاید پندرہ سو یا اٹھرہ سو روپے کا کچھ رہے گا پکا ایڈیا نہیں ہے جب میں ویڈیو ایڈیٹنگ کروں گا تو اس وقت دیکھ کر میں لنک اس کا میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا انشاءاللہ تو اگر آپ کو لینا ہے تو آپ لے سکتے ہیں تو یہ سٹینڈ ہے چلیے اب بات کرتے ہیں کہ ریکارڈنگ کس طرح سے کی جاتی ہے آپ ریکارڈ کس طرح سے کرتے ہیں تو میں آج آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ میں ریکارڈنگ کس طرح سے کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں ریکارڈ کس طرح سے کرتا ہوں چلیے آپ کو بتاتا ہوں یہ سٹینڈ ہے یہ گرین سکرین ہے تو سب سے پہلے میں سکرین اٹھا کر یہاں لگا دیتا ہوں ایسے یہ لگ گیا اب یہ جو میری کرسی ہے اس کو میں لے لیتا ہوں یہ کرسی یہاں لگ گئی اور یہ ایسے میں اس کو سیٹ کر دیتا ہوں اور یہ موبائل تو یہ دوستو یہ ہے میرا سیدھا سیٹ اپ کوئی بہت بڑا سٹوڈیو نہیں ہے کوئی بہت زیادہ لائٹنگ نہیں ہے بس یہ گرین سکرین میں نے لگا دیا یہ میری کرسی چیر ہے یہ ٹرائپون اور یہ اس پر کیمرہ اور یہ ہماری سکرپ اب یہ میں جیسے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ میں لکھ لیا ہے کہ مجھے کیا بولنا ہے تو اب یہ جو آدھا حصہ ہے میں ایک نظر اس کو دیکھ لیتا ہوں اور ایک نظر دیکھنے کے بعد میں جیسے میں نے دو پانچ منٹ میں اس کو دیکھ لیا ہو گیا میرا دیکھنا اب اس کو میں نے رکھ دیا اس سائیڈ میں اب میں نے جو دیکھا ہے وہ مجھے یاد ہیں کیونکہ پہلے میں نے سوچا تھا پھر میں نے اس کو ٹائپ کیا تھا نوٹس بنائے تھے پھر ٹائپ کیا تھا پھر اس کو پرنٹ آؤٹ نکال لیا تھا اور اب میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھ بھی لیا ہے تو اب میرے ذہن میں پورا وہ خاکہ اب آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج میں آپ لوگوں کو ایک بہترین قصہ اور ایک بہت پیارا قصہ سناتا ہوں جو آپ کو سن کر مزہ بھی آئے گا اور آپ کو بہت زیادہ سبق بھی ملے گا تو چلیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر بولنے میں اگر کچھ گربڑ بھی ہو جاتی ہے تو میں اس کو دوبارہ ریٹیک بھی کر دیتا ہوں اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی زبردست اور سلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھے آج میں آپ کو ایک بہت ہی سبق آموز ایک بہت ہی پیارا قصہ سنانا چاہتا ہوں جس سے ہم کو بہت زیادہ سبق ملے گا اگر آپ کو یہ قصہ پسند آتا ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں میں اپنے رشداروں میں اور اپنے گروپس میں ضرور شیئر کیجئے تو چلیے آج کی قصے کی طرف بڑھتے ہیں اب یہاں سے میں ریکارڈنگ شروع کرتا ہوں اور وہ جو پورا صفحہ میں نے لکھا ہے چونکہ وہ میرا ہی کنٹین ہوتا ہے اور میں نے ہی نوٹس بنائے ہوتے ہیں تو جب میں سوچتا ہوں تو مجھے یاد ہوتا ہے پھر میں اس کے نوٹس بنا لیتا ہوں تو اور زیادہ یاد ہو جاتا ہے پھر میں اس کو ٹائپنگ کرتا ہوں تو اور زیادہ یاد ہو جاتا ہے پھر پرنٹ آؤٹ جب نکل جاتا ہے اور فائنلی جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو ایک نظر بھی اگر اس کو دیکھ لیتا ہوں تو پورا صفحہ میرے ذہن میں ہوتا ہے اور جب بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کئی میں بھول رہا ہوں یا کچھ گڑھ بڑھ ہے تو ایک نظر اور دیکھ ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں معافی چاہتا ہوں دوستو مجھے لگا تھا کہ یہ آٹھ سے دس منٹ میں یہ ویڈیو بن جائے گا لیکن باتیں اتنی ہو گئی کہ یہ بیس منٹ تک پہنچ گیا اگر میں ایڈیٹنگ آپ کو بتاؤں گا تو کافی وقت اس میں نکل جائے گا اس لیے آج یہی تک رہنے دیتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایڈیٹنگ کیسے کرتا ہوں اپلوڈنگ کیسے کرتا ہوں رینڈرنگ کیسے کرتا ہوں انشاءاللہ وہ آنے والے کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا مجھے امید ہے کہ آج کے ویڈیو سے آپ کو شاید بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو اسی امید کے ساتھ آج کا ویڈیو میں ختم کرتا ہوں میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی